آج میں چاہوں گا کہ آپ اپنی باتیں دیکھا ان دنوں جو بھی اپنی تجربہ ہوا کشمیر میں آرٹیکل 370 رکھنے کی پکشتہ ہے ہم NDA کے پارٹنر ہیں بیہار میں بھی اور ڈلیلی میں لیکن ہماری رائے جدہ ہے ہم مانتے ہیں کہ مہاراجہ کشمیر ہاری سنگھ نے جس سمیں کشمیر ریاست کا ویلے بھارت سرکار میں کیا تھا اس سمیں آرٹیکل 370 کا پروویجن تھا آرٹیکل 35A کو بھی ڈلیلیٹ ٹرنے کا کوئی پریاس نہیں کرنا چاہیے ہماری پارٹی اس کی بھی پکشتہ ہے اور اگر کوئی پریاس ہوتا ہے تو ہماری پارٹی اس کا ویسے ہی ویروت کرے گی جیسے ہم نے پارلیمنٹ میں یونی فارم سیویل کورڈ کا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کے اندر میں سرکار میں حصے داری بیہار میں حصے داری ہونے کے بعد ہماری ان سوالوں پر الگ رہا ہے ہم سماجوادی آندولن سے نکڑے ہوئے لوگ ہیں جی پرکاش نیران اور ڈاکٹر لویا ہمارے آدرس ہیں مہتمہ گاندی ہمارے آدرس ان کے بتائے راستے ہیں یہ جب انیس سو سیتالیس میں بٹوارے کے سمیں بھی کشمیر میں ایک بھی سیویلین کی حتیہ نہیں ہوئی تھی مہتمہ گاندی نے کہا تھا کشمیر پورے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ ہے ایک ثبوت ہے جمہوں میں لوگ مارے جا رہے تھے لیکن یہاں شانتی تھے اسی طرح سے دیش میں اکیلے نیتا تھے جا پرکاش نیران جنہوں نے شیخ عبداللہ کے ساتھ گھوم کر کے بھی اور الگ سے بھی اس سمیں کشمیری عوام کے سوالوں کو اٹھانے کا کام کیا تھا مجھے کہنے میں کوئی ہی چک نہیں ہے کہ انیس سو ترے پن سے لے کر کے اور بعد کے دنوں تک کشمیر کے حالات کو بگاڑنے میں دلی کی جو کینڈر کی سرکار رہی ہے اس کی بڑی بھولی کا جا پرکاش نیران نے اور بعد میں سیخ عبداللہ نے اندرہ گاندی کو چٹھی لکھ کر کے اپنی یہ نیران کی جتائی تھی ستاون باسٹھ سٹھ سٹھ بہتر چاروں چناو رگڈ ہوئے تھے جنتہ کو اپنی بات کہنے کا اپنی رائے سماری کا کوئی موقع یہاں پر نہیں ملا جس کے رہتے یہاں کے عوام میں نوجمانوں میں اس بات کے لئے گصہ بڑھتا رہا کہ ان کی اپنی مرجی کی حکومت یہاں پر نہیں پہلے سیخ عبداللہ کی سرکار جو الیکٹریٹ تھی اس کو برخواست کیا انیس سو بیاسی میں فاروق عبداللہ کی سرکار کو برخواست کیا اور اپنی ہی گلا محمد شاہ کی جیب کی سرکار بنانے کا کام بھی دلی کی کانگریس فارٹی کی سرکار نہیں تو خالی آج کے لئے دوست دینا یہ تو اب آئے ہیں دلی والے تھے پچھلے پچاس پچھ پنس سالوں میں آرٹیکل تھری سیونٹی میں کچھ بھی نہیں بچا اتنی بار امنمنٹ ہوا ہے آرٹیکل تھری سیونٹی کہاں گیا وہ وعدہ اور جو دلی ڈکلریریسن تھی کہ یہاں صدرے ریاست ہوگا یہاں وزیر آجم ہوگا تو یہ تو بیجیل کی سکار نہیں کھرب کی یہ تو پہلی جو قراب ہویا رہے ہیں اس لئے ہماری پارٹی بھی ان سارے سوالوں پر کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں جن سوالوں کو ڈائلیوٹ کرنے کا پریاز کیا گیا تھا ہم اسی وراثت کو لے کے چلے ہیں جب پہلی بار انیس سو اٹھتر میں یا پھری پھیر پول ہوئے تھے وہ سرکار جنتہ پارٹی کی تھی ہماری جنتہ دل کی تھی ہمارے پرائمسٹر اس میں مرارجی بھائی دیسائی تھے اور ہمارے یہاں کے جو صدر تھے مولانا مسعودی تھے آپ سب لوگ جانتے ہو وہ پھری پھیر پول ہے وہی وراثت جنتہ دل کی جب وی پی سنجھ صاحب اور جورج فننڈی صاحب یہاں پر آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ہر سوال پر بات چیت کرنے کو دیار لیکن یہاں پہ اپنی جیب کی کٹ پتلی کی پوکٹ کی سرکار بنانے کے لالچ میں لگاتار یہاں حالات بگاہ دیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آرٹیکل تری سیونٹی کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے آرٹیکل تھرٹی فائیو ایکو بھی جس کا تسرک کھا جائے اور ایسا ماحول بنایا جائے جو کشمیر میں بھی اور ملک میں بھی شانتی کا ماحول بھی جمہو کشمیر کے اندر جنتہ دل یونائٹیڈ بھی اپنے امیدوار کھڑا کرنا چاہتا ہے ہمارے ادھاکش ہیں مستر سائن یہ نگاتار لگے ہوئے ہیں ہماری سبھی دلوں کے میتاؤں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے پرسو فاروق صاحب بھی ہم لوگوں کو ٹکرائے ابھی تاریگامی صاحب سے بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے اور سب لوگ اسی ملتے جنتے رہتے ہیں لیکن ہماری پارٹی اپنے بلبوتے پر ان سوالوں کے ساتھ اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے چاہے وہ نی این سی کی سرکار رہی ہے چاہے وہ پی ڈی پی کی سرکار رہی ہے جو یہاں کے عوام کے ایسپریسنس ہیں جو یہاں کے عوام کی اچھا ابھیلاشہ ہے جو ڈیجائر ہے اس کو پورا کرنے میں وہ بھی ناکرامیاب دیں جو یہاں کی دونوں بڑی نیسنل مین سٹیم کی پارٹیاں ہیں آج کئی لوگ کو میں سڑکو پہ دیکھتا ہوں کہ سب گورنر راج ٹھیک ہے کیوں گورنر راج بھی اچھا لگنے لگا پی ڈی پی اور نیسنل کونفیرنس کی حکومتوں کی مقابلے میں گورنر راج تو سینٹر کا راج ہوتا ہے کہہ لو کہتے سب ٹھیک ہے ان سے تو یہی اچھ ہیں تو یہاں کی مین سٹیم کی دونوں پارٹیاں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جمعیدار ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ کشمیری عوام کہ سیکولر کوپریٹیو اور ٹولرنٹ ایٹموسفیر کی وجہ سے اتنے دنبے سمیں سے امرنات یاترہ چلتی رہی کبھی کوئی دکت نہیں جائی یہاں کے ماسیز کے ایفیکٹیو کوپریشن اور پارٹسپیشن کے بغیر امرنات یاترہ کا راستہ آسان نہیں تھا یاترہیں فوجوں سے اور سینکوں سے نہیں سنچالت ہوتی ہیں جو کشمیری جنتہ ہے اس کا جو فراق دل ہے اس کی وجہ سنچالت ہوتی ہے یہاں جو جنتہ کو اتنی ایس ویدہ ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حفاظت ہونی چاہیے لیکن جو حفاظت سینکوں سے نہیں یاترہ کی ہوتی ہے مجھ کو تو یہ بتایا کہ سرائن کا راستہ بھی کسی کشمیری مسلم بھائی نہیں دکھائے اور بتائے یہ تک کتابوں میں لکھا اور پڑھا گیا ہے ملک تھے ملک صاحب تھے ملک واسٹال گاؤ جو وہاں بابا نام میں مجاک کے طور پر کہہ رہا ہوں مجاک کے طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے پھوج سے سینہ سے اور پولیس پرساسن سے لگ سکتا ہے کسی حکمران کو لیکن لوگوں کے دل جیتنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے لوگ تنتر میں جسم نہیں جیتے جاتے ہیں لوگ تنتر میں جسم نہیں جیتے جاتے ہیں لوگ تنتر میں دل جیتے جاتے ہیں اس لیے جو لوگوں کو ایسی ودا ہو رہی ہے یاترہ کے دوران اسے بچنا چاہیے کا پریاث کرنا چاہیے